نمستے یہ کہانی ہے دوہزار اٹھارہ مائی فلم ستری کی چندیری نام کے ایک شہر میں کسی ستری کے ڈرکہ پرکوپ ہے ستری ایک چڑھیل ہے جو سال میں چار دن کے لیے صرف پوجہ کی رات میں ہی آتی ہے اور مردوں کو ہپنوٹائز کرنے کے بعد انہیں اگوا کر کے لے جاتی ہے بچتے ہیں تو صرف ان کے کپڑے شہر میں پوجہ کی تیاریاں شروع ہونے لگی ہیں اس لیے سبھی لوگ اپنے گھروں پر لکھوا رہے ہیں اوہ اس تری کل آنا اس کا مطلب اس تری پڑھنا جانتی ہے وہ جس بھی گھر پر لکھا دیکھتی ہے اوہ اس تری کل آنا تو اس گھر کے اندر نہیں جاتی اور باہر گھومتے لوگوں کا ہی شکار کرتی ہے شہر میں وکی اور اس کے پتا درجی ہیں وکی بہت ہی کشل کاریگر ہے جو بینہ انچ ٹیپ کے ہی لوگوں کے کپڑوں کا ناپ لے لیتا ہے وکی سے اس کی چھت پر آ کر ایک لڑکی ملتی ہے پوری فلم میں اس لڑکی کا نام نہیں بتایا گیا تو اس لیے ہم اسے ایس ڈی بولیں گے ایس ڈی وکی سے اپنے لیے ایک گھاگرہ سلوانے کے لیے آتی ہے ایس ڈی اس شہر میں نہیں رہتی وہ صرف پوجہ کے چار دنوں کے لیے ہی اس شہر میں آتی ہے وکی کو ایس ڈی سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے پوجہ کی پہلی رات ایس ڈی وکی سے اکیلے میں ملتی ہے وکی اس سے فون نمبر مانگتا ہے لیکن ایس ڈی کہتی ہے کہ میرے پاس فون نہیں ہے جب تم مجھ سے ملنا چاہو تو بس مجھے یاد کر لینا اور وکی کو ایک لیٹر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کل تم اسے نہ دھو کر پڑھنا بٹو اور جنا وکی کے دوست ہیں دونوں کو راستے میں ردر بھائیہ ملتے ہیں ردر ایک پیرانولوجسٹ ہے کتابوں کی دکان ہے اس لیے ترہ ترہ کی کہانیاں اور نقصے پڑھتا رہتا ہے ردر بٹو اور جنا کو اس تری سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے اپنے گھر کے باہر لکھ دو وہ اس تری کا لانا تو وہ اس گھر کے اندر نہیں جائے گی اگر کسی کام سے باہر نکلنا پڑے تو سمبھاونا ہے کہ وہ تمہارا شکار ضرور کرے گی لیکن کسی کی انمتی کے بنا وہ اسے نہیں اٹھاتی وہ پہلے اپنے شکار کو اس کے نام سے پکارتی ہے اگر کسی نے آواز سن کر پیچھے مل کر دیکھا تو سمجھو گیا کوئی بھی مرد ایسا نہیں بچا جو اس کی مہنی آواز سے بچ پایا ہو آج پوجہ کی پہلی رات ہے اس لیے ان کے ایک دوست نے پارٹی کا انتجام کیا ہے پارٹی کے دوران وکی گھر سے باہر پیشاب کے لیے آتا ہے اور گھر کے دروازے پر لکھے اوہ استری کا لانا کے اوپر کر دیتا ہے جس سے کل شبد مٹ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے اوہ استری آنا اسی رات استری اس گھر میں آ کر ان کے ایک ساتھی کو اٹھا لے جاتی ہے اور رہ جاتے ہیں تو صرف اس کے کپڑے اگلے دن وکی ایس ڈی کا لیٹر پڑتا ہے جس میں ایس ڈی نے وکی سے کچھ سامگری لانے کے لیے لکھا تھا جیسے کی دارو کی بوتل مٹن دھتورے کا پھول سفید بلی کا بال اور چھپکلی کی پونچ وکی پیار کی خاطر یہ ساری چیزیں کھٹی کرتا ہے لیٹر پڑھنے کے بعد بٹو کا شک اس لڑکی پر جاتا ہے کیونکہ ایسی چیزیں تو کالا جادو کرنے میں استعمال کی جاتی ہیں پوجہ کی دوسری رات وکی یہ ساری سامگری لے جا کر ایس ڈی کو دیتا ہے ایس ڈی وکی سے بات چیت کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وکی کو اکھیلا چھوڑ کر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے دوسری طرف بٹو کو اس لڑکی پر شک ہو جاتا ہے وہ اور جنہ ایس ڈی کو استری سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ وکی کے علاوہ اس لڑکی کو کسی نے نہیں دیکھا اس لیے دونوں شہر کے اور پاس وکی کی تلاش کرتے ہیں لیکن وکی انہیں نہیں ملتا اس لیے دونوں واپس اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں راستے میں استری جنہ کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسے ہپنوٹائز کر کے کھینچ لے جاتی ہے اس کے بعد بٹو وکی سے کہتا ہے کہ مجھے تو اس لڑکی پر شک ہے کیونکہ تیرے علاوہ اس لڑکی کو کسی نے نہیں دیکھا ہر سال پوجہ کے سمیں ہی آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے اور لولیٹر میں بھی کالے جادو کا سامان مانگاتی ہے بٹو کی باتیں سن کر وکی کا شک بھی ایس ڈی پر جانے لگتا ہے کیونکہ اچانک اس کا جنگل سے گائب ہونا آرتی کا سمیں ختم ہونے کے بعد وکی سے آ کر ملنا یہ سب وکی کے شک کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اگلے دن وکی اس لڑکی کا گھاگرہ سلائی کر کے اسے اسی جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں ایس ڈی اسے پہلی بار ملی تھی اپنے گھر کی چھت پر اور جھجکتے ہوئے اس سے پونچتا ہے کہیں تم ستری تو نہیں ہو لیکن ایس ڈی اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتی وکی دوسری چھت پر بیٹھے ایک چرسی سے جا کر پونچتا ہے کیا تمہیں وہ لڑکی دکھ رہی ہے لیکن تب تک ایس ڈی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وکی کا شک اور بڑھ جاتا ہے اس لیے وکی اور بٹو ایسے انسان کی تلاش کرتے ہیں جو بھوت پریت سے بچنے کے اپائے جانتا ہو اور وہ وکتی ہے ردر ردر کی پستک بھنڈار میں چندیری پران نام کی ایک کتاب ملتی ہے جس میں لکھا ہے اس تری کا اتحاس شہر میں ایک سندر آکر سے تو ویشہ ہوا کرتی تھی شہر کا ہر پرس اس کی سندرتا کا دیوانہ تھا لیکن ایک وکتی اس کے شریر سے نہیں بلکہ اس کی آتما سے پیار کرتا تھا اس لیے دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن لوگوں سے ان کی خوشیاں دیکھی نہیں گئیں اس لیے دونوں کو مار دیا اس لیے اس تری کی آتما اس شہر کے مردوں سے نفرت کرتی ہے لیکن انہیں اس تری سے بچنے کا طریقہ نہیں ملتا کیونکہ اس کتاب کے کچھ پنے فٹے ہوئے تھے انہیں کتاب میں ایک محل کی تصویر ملتی ہے جو اسی شہر کے باہر ایک پہاڑی پر موجود ہے اس کے بعد تینوں اسی محل میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ پوجہ کی تیسری رات ہوتی ہے تینوں محل کے کھنڑروں میں جنہ کی تلاش کرتے ہیں ڈر کے مارے ردر اور بٹو محل سے باہر نکل آتے ہیں کیونکہ انہیں اس تری کا سایہ دکھائی دے چکا تھا پر وکی جنہ کی تلاش میں اندر تک جاتا ہے آخر کار وکی کا سامنا بھی اس تری سے ہو جاتا ہے تب ہی سہی سمیہ پر ایس ڈی آ کر وکی کو بچا لیتی ہے ایس ڈی اپنی ودیاؤں سے اس تری کو وہاں سے بھگا دیتی ہے وہیں پتا چلتا ہے کہ ایس ڈی ایک جادو گرنی ہے اس تری نے اس کے کسی اپنے کو مارا تھا اس لیے وہ اس تری کا شکار کرنے کے لیے پچھلے تین سالوں سے اس شہر میں آ رہی ہے وہیں انہیں جنہ بھی مل جاتا ہے اس لیے کہ وکی نے اس تری کے سامنے کہا تھا کہ وہ جنہ کو چھوڑ دے لیکن محل سے لوٹنے کے بعد جنہ پہلے جیسا نہیں رہا اس پر اس تری کا کنٹرول رہتا ہے وہ رات میں اٹھ کر سب کے گھروں سے وہ اس تری کا لانا کو مٹا دیتا ہے اور ایک ہی رات میں کئی سارے پرس گائب ہو جاتے ہیں اور جنہ بھی پاگلوں کی طرح سب کو مارنے لگتا ہے لیکن ایسیڈی اپنے منتروں سے اسے شانت کر دیتی ہے اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اس آدمی سے ملنے کا جس نے وہ کتاب لکھی تھی وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک انسان ہے جو اس تری سے پورے شہر کو بچا سکتا ہے اس انسان کی پہچان کے لیے پانچ گن بتاتا ہے اور یہ سبھی گن ملتے ہیں وکی میں اس کتاب کے انسار اس تری اپنی ادھوری سوہاگرات منانا چاہتی ہے اس تری اپنے محل میں بہت طاقتور ہے اس لیے اسے سوہاگرات کا لالچ دے کر محل سے باہر لانا ہوگا ایسیڈی اس تری کو بلانے کا جال بچھا دیتی ہے اور بلی کا بکرہ بنایا جاتا ہے وکی یہ پوجہ کی آخری رات ہوتی ہے لیکن اس تری بہت چالاک ہے وہ ایسیڈی کا دھیان بھٹکانے کے لیے جنہ کا استعمال کرتی ہے اور جنہ آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ایسیڈی منتروں سے اسے شانت کر دیتی ہے اسی بیچ اس تری وکی کو سم محط کر کے محل میں لے جاتی ہے وہیں پتا چلتا ہے کہ اس تری سوہاگرات کی نہیں بلکہ پیار اور سممان کی بھوکی ہے جو اسے اس شہر سے کبھی نہیں ملا وہیں ایسیڈی آ کر اپنی ودیہ سے اس تری کو کچھ دیر کے لیے بے ہوشت کر دیتی ہے اور وکی کو کھنجر دیتی ہے اسے مارنے کے لیے لیکن وکی اسے نہیں مارتا کیونکہ وکی باقی لوگوں سے الگ ہے شہر کے لوگوں نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جس کا بدلہ وہ لے رہی ہے ایسیڈی کہتی ہے کہ اگر تم اسے مارنا نہیں چاہتے تو اس کی چوٹی کاٹ دو جس سے وہ مرے گی تو نہیں پر اس کی شکتی کم ہو جائے گی تب ہی اس تری اٹھ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے اور ایسیڈی کو مارنے لگتی ہے تب ہی پیچھے سے وکی اس کی چوٹی کاٹ دیتا ہے جس سے وہ دھوہا بن کر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ سبھی لوگ آزاد ہو جاتے ہیں جنہیں اس تری نے اگوا کیا تھا اس لیے وکی اور اس کے ساتھیوں کو ایک پولیٹیکل پارٹی دوارہ سممانت کیا جاتا ہے کام ختم ہونے کے بعد ایسیڈی شہر سے جانے لگتی ہے اور وکی اسے بس تک ودا کرتا ہے لیکن اس کا نام پوچھنا بھول جاتا ہے بس میں دکھایا جاتا ہے کہ اس تری کی چوٹی ایسیڈی کے پاس ہے جسے وہ اپنے بالوں میں اٹیچ کر لیتی ہے اور بس میں سے گائب ہو جاتی ہے اس کا مطلب ایسیڈی کوئی معمولی جادوگرنی نہیں تھی اس نے اس تری کی شکتیاں حاصل کرنے کے لیے وکی کا استعمال کیا اور اسے اپنا نام تک نہیں بتایا ایک سال بعد دکھایا جاتا ہے کہ شہر کے مکھ دوار پر اس تری کی مورتی بنا دی گئی ہے جس پر لکھا ہے اوہ اس تری رکشہ کرنا اس کا مطلب شہر کے لوگ اب اس کی رسپیکٹ کرنے لگے ہیں اور اس تری آ کر اپنی پرثمہ دیکھتی ہے اس کی کہانی کو اگلے پارٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ بے نام لڑکی کون تھی ایک جادوگرنی یا پھر کوئی چڑیل اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اور رائے ہو تو کمنٹ میں لکھئے آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے پھر کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ